Hello friends and dear student ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فارماسوٹکس دی فارم فرسٹیئر کا چپٹر نمبر ون کا پارٹ نمبر تھری اس سے پہلے اس کے دو پارٹس ہو چکے ہیں اگر آپ نے اس کے فرسٹ دو پارٹ نہیں دیکھے ہیں پہلے جا کے آپ ان کو دیکھ لیجئے ان کے لنک آپ کو یا تو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یا تو پھر آپ اس کو پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان دو پارٹس میں ہم لوگوں نے بہت ساری بیسک باتیں جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے کور کر لیا ہے سمجھ لیا ہے اس لیے آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے فارما کوپیا ہمارا ٹوپک کیا ہے فارما کوپیا تو سمجھتے ہیں کہ فارما کوپیا کیا ہے اور یاد رکھے گا یہاں سے سیدھے کوشن بن جاتا ہے define فارما کوپیا یا write a short note on فارما کوپیا اسے کوشن بن جاتا ہے دو نمبر کا یا تین نمبر کا پانچ نمبر کا کوشن بھی آ سکتا ہے یہاں سے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ فارما کوپیا کیا ہے تو فارما کوپیا یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے ایک تو یہ گریک ورڈ ہے یہ یہ پورا فارما کوپیا کیا ہے یہ گریک ورڈ ہے اور یہ خود دو ورڈ سے مل کے بنا ہے ایک ہے فارما کون جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرگ دوہ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے پوئیو جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک یعنی بنانا ٹھیک ہے نا بنانا یعنی وہ والا بنانا نہیں بلکہ یہ کیا ہے میک مطلب بنانا کسی چیز کو پریپیر کرنا تو فارماکوپیا کا مطلب اگر آپ ایسا سمجھیں نورملی تو دوا بنانا ٹھیک ہے نا فارماکوپیا کا مطلب دوا بنانا یعنی اب یہ فارماکوپیا کیا ہے تو یہ ایک اوفیشیل بک ہوتی ہے کیا ہے ایک اوفیشیل بک ہوتی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری بک ہوتی ہے جس کے اندر دوہ بنانے کی پوری ویدھی لکھی رہتی ہے پورا طریقہ لکھا رہتا ہے کوئی بھی ایک دوہ جو مطلب اپنے انڈیا سپوز دیٹ ہم لوگ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو فارما کوپیا ہے اس کے اندر بہت ساری دواؤں کی ایک لسٹ ہے کہ وہ دوہ اگر کوئی انڈیا کے اندر کوئی بنانا چاہتا ہے ان دواؤں میں سے کوئی دوہ تو اس میں اس کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اسی طریقے کو فولو کر کے اسی سٹیپس کو وہاں پہ جو بھی بتایا گیا ہیں فولو کر کے ہی دواؤں بنانی ہے اب اس جو بک ہے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی رہتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں دیکھئے جو بھی فارما کوپیا ہے وہ ایک اوفیشل بک ہوتی ہے اور وہ کیا ہے گورنمنٹ کے آثوروٹیز کے انڈر میں یا کئی سارے پرائیویٹ آثوروٹیز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں ان کے انڈر میں وہ کتاب چھاپی جاتی ہے اور اس کو بار بار کیا ہے فارما کوپیا کو بار بار کیا جاتا ہے چونکہ ٹیکنولوجی بدلتی ہیں نئے نئے طریقے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں نئے نئے ٹیکنولوجیز آتی ہیں سائنٹیفک ریسرچ آتی ہیں تو وہ جو اس کے اندر دوہ بنانے کی ویدھی لکھی رہتی ہے اس کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے ایک چیز اور دھیان رکھئے جیسے کہ مالی جی ایک دوہ ہے پیرا سیٹا مول آپ کا ٹھیک ہے پیرا سیٹا مول اسی کا میں اگزامپل دیتا ہوں چونکہ سب کو یہ یاد رہتا ہے تو پیرا سیٹا مول اب اس کے بنانے کے لیے جو بھی طریقے جو بھی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو اس ایک دوہ کے لیے لکھا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایک مونو گراف کیا بولتے ہیں مونو گراف مالی جی اس کے لیے ایک ہو گیا اسپرین کے لیے ایک دوسرا بنا ہوا تو کہیں گے دوسرا مونو گراف ہے اسپرین کے لیے ہمیں آری بات ڈائزے پام ہے اس کو آپ کو یاد ہوگا تو ڈائزے پام کے لیے پورا جو طریقہ لکھا ہوا دوہ بنانے کا اس کو بولیں گے کہ وہ ڈائزے پام کا مونو گراف ہے ٹھیک ہے نا تو مونو گراف یعنی جو پورا ایک دوہ کے بارے میں جتنی بھی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کا مونو گراف ہوتا ہے اب مونو گراف کے اندر بہت ساری important informations ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں دیکھیں جیسے کہ کوئی دوہ آپ manufacture کرنے جا رہے ہیں دوہ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں manufacturing process کیا ہوگا وہ سارا کچھ اس میں لکھا رہتا ہے manufacturing پورا process steps کیسے کیسے آپ دوہ بنائیں گے سارا process لکھا رہتا ہے ایسے ہی test used for specific drug اور کوئی دوہ بنا رہے ہیں کوئی بھی ایک خاص دوہ کوئی بھی دوہ بنا رہے ہیں ہر دوہ کے لیے کون سا test apply کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھا رہتا ہے ٹھیک ہے نا کون سی دوہ بنانے کے لیے کون سی test ہوگیرہ آپ لگاتے ہیں جیسے کہ ماں لیجئے impurities check کرنے کے لیے آپ کوئی test کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لکھا رہتا ہے کہ یہ والا test کر کے آپ impurities check کر سکتے ہیں اب یہ impurities کیا ہے آپ یہ pharma circle کے mystery chapter first میں یا second میں ہے وہاں پڑھئے گا ایسے ہی کیا ہے quality of standards of quality یعنی دوہ جو بن رہی ہے کس quality کے بنے گی وہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور دوسرے کے اس کا standard کیا low ہے یا high ہے medium ہے تو وہ سارا بھی mention رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور کیا mention رہتا ہے اس کے اندر name of active pharmaceutical ingredient جس کو ہم لوگ اپی آئی بولتے ہیں اپی آئی بھی mention رہتا ہے اس میں کسی بھی دوہ کے لیے کس کا اپی آئی کیا ہے اور دوسرے ingredient جو اس کے اندر اور use ہوتے ہیں جیسے کہ ماں لیے pharmaceutical aids for example coloring agent ہے یعنی اس کو ماں لیے بہت گندہ سا color ہے دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو لال کرنے کے لیے گلابی کرنے کے لیے color ڈالا جاتا ہے تو وہ pharmaceutical aids ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا کوئی therapeutic value نہیں ہوتا ہے یعنی وہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی دوسرے purpose کے لیے وہ use کیے جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں pharmaceutical aids اور جو اصل میں بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اپی آئی یعنی ایکٹیو pharmaceutical ingredient تو وہ سارا بھی اس کے اندر لکھا رہتا ہے ایسے اس کے اندر کون سے coloring agent یا sweeting agent یا flavoring agent یا کوئی بھی ادھر دوسرا pharmaceutical aid کیا aid کیا جائے گا اس کے اندر تو وہ بھی اس کے اندر mention رہتا ہے ایسے اس کے doges form بھی mention رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کیا packaging container یعنی doges form کیا ہے doges form جیسے کہ اس کو tablet بنائیں گے capsule بنائیں گے یا اس کو liquid form میں بنائیں گے syrup بنائیں گے inhalation والا دوا بنائیں گے کس type کی دوا بنائیں گے کونسا doges form ہوگا وہ بھی mention رہتا ہے packaging container کس container کے اندر اس کو pack کریں گے اس کو plastic کے bottle میں رکھیں گے یا سیسے کے bottle میں رکھیں گے یا blister میں اس کو tablet ہے تو pack کریں گے capsule کی form میں اس کو pack کر رہا ہے تو جلے hard capsule use کریں گے یا soft capsule use کریں گے تو ساری چیزیں لکھی رہتی ہیں اس کا storage condition کس temperature میں اس کو ہم رکھ سکتے ہیں کتنے temperature میں رکھیں گے تو دوا ٹھیک رہے گی یہ ساری detail ایسے اس کا pharmacological action کیا ہم لوگ کھا رہے ہیں تو ہماری body اس کا کیا effect آئے گا وہ بھی لکھا رہتا ہے ایسے اس کا use وغیرہ کیا ہے کس بیماری میں اس دوا کو use کریں گے یہ ساری informations لکھی رہتی ہیں اب یہ جو pharmacopia ہے اس کو کیا جو کیا کہتے ہیں medical practitioner ہیں ان کے under میں بنایا جاتا ہے اب یہ سمجھے کہ جو export ہیں جو senior ہوتے ہیں medical line کے teacher بھی ہو سکتے ہیں فارمیسی کی پڑھائی کرا رہا ہے high level کے doctors ہوتے ہیں pharmacist ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی health care professionals ہوگا رہے کی پوری ایک team بنتی ہے تو وہ لوگ بناتے ہیں pharmacopia اور جو پوری team ہے اس کو بولتے ہیں indian pharma copia commission اس کو بولیں کہ pharma copia commission لیکن india کا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں indian pharma copia commission ایک ایک اد نمبر کوشن ایسے پوچھ لیتا ہے کہ جو pharma copia ہے اس کا constitution کون کرتا ہے اس کو کون بناتا ہے کون ایڈیشن اس کا نکالتا ہے اس میں update کون کرتا ہے تو جو pharma copia commission ہے وہ کرتی ہے ایسے ہی کنٹریز کے اپنے pharma copia ایسا نہیں کہ جتنے country سب کے ہیں بہت سارے country ایسے جو دوسرے کے pharma copia کو follow کر کے اس اپنے خود کی pharma copia ہوتی ہے جیسے انڈیا کی ہے انڈیا بولتے انڈیا pharma copia british pharma copia جیسے کہ britain کا ہے british pharma copia ھیک ھیک ایسے کیا united state pharma copia USP ٹھیک ہے نا ہم لوگ پڑھیں گے انڈیا pharma copia کے بارے میں جو الگ سے pharma copia اب یہ کس کے انڈر میں بنتا بھی میں بتا انڈیا pharma copia commission کے انڈر میں اس کو prepare کیا جاتا ہے اور انڈیا pharma copia commission ایک ایک اگرہ اٹھو نومس institution ہے اٹھو نومس institution کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود میں اپنے آپ میں آزاد ہو کسی کے پریشر میں کسی کے دباؤ میں کسی کہنے میں آکے کام نہ کرے اس کو جو صحیح لگتا ہے جو غلط مانے اس کو نکال تو وہ آزاد ہوتا ہے اور یہ جو institution ہوتا ہے تو ministry of health and family welfare of government of india جو بھی india کی government ہوتی ہے تو اس کے اندر department department ہوتا ہے منترالہ ہوتا ہے ministry جیسے منتری ہوتا ہے پورا ایک cabinet ہوتا ہے تو منترالہ ہوتا ہے ministry of health and family welfare کوئی بھی government ہو یہ منترالہ رہے گا اس کا منتری بدل سکتا ہے تو اس کے اندر میں یہ آتا ہے انڈیان فارما کوپیا کمیشن اب یہ جو فارما کوپیا ہے وہ اس کو ریوائز بھی کیا جاتا ہے بار بار اس کے اندر اپڈیٹ بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی انڈیان فارما کوپیا کو بھی کئی بار ریوائز کیا گیا ہے تو وہ ہی جو ریوائز ہوتا اس کو ایڈ کرنا ہے تو اب اس سے کام نہیں چلے گا اس لئے نیا ایڈیشن لائی جاتا ہے نیا سیرے سے پھر اس کو پبلش کیا جاتا ہے اس ہی کو بولتے ہیں کہ نیا ایڈیشن آیا تو کئی بار اس کو ریوائز کیا گیا ہے تو کئی بار کوششن پوچھتا ہے کہ فرسٹ ایڈیشن کب آیا تھا سیکنڈ ایڈیشن کب آیا تھا ایک ایک نمبر کوششن پوچھ لیتا ہے تو کیسے آپ ایڈیشن کو یاد کریں کہ کس سن میں کون سا آیا جیسے فرسٹ آیا تھا انیس سو پچھ پن کے اندر دوسرا آیا انیس سو پچاس کے اندر چوتھ اس کو یاد کر لیجئے آپ کیسے یاد کریں سب سے پہلے آپ یہ نمبر کو یاد کر لیجئے 56 57 49 یہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ باقی چیزوں کو آسانی سے یاد کر لیں 56 57 49 اس کے بعد پھر نیچے والی جو لائن ہے وہ 56 اس کے بعد 89 اب یہ 89 نہیں یاد آرہا تو کیا کریں گے 5 میں 3 جوڑ دیجئے یہ 6 میں 3 جوڑ دیں 9 ہو جائے 7 میں 3 جوڑ دیں 10 ہو جائے 10 کا 0 1 در دیں گے ٹھیک اس 86 یہ 86 ہو رہا تو 19 اور 86 کر دیجئے ٹھیک بعد 3 کب آیا اس میں تو 1985 کے اندر یہ 85 تو 3 edition کب آیا 1985 کے اندر آیا اس کے بعد 24 کب آیا 1996 کے اندر آیا 1996 میں آیا ٹھیک اس کے بعد یہاں سے 0 آجائے تو 2000 شروع کر دیں گے تو 5 کب آیا کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ 20 لگا رہے تو 20 کے بعد 10 لگا دیجئے تو کب آیا 2010 کے اندر آیا ساتھ کب آیا تو 2000 کتنا 14 تو 2014 کے اندر آیا ہمارا ساتھ ور آٹھ ہمہ کب آیا 2018 کے اندر ٹھیک ایک آٹھ 18 یہ آپ کو کتابوں کے اندر بکس جو ایسا پوچھ لیتا ہے کتنے وولیوم ہیں تو چار وولیوم ہیں یعنی چار بھاگ میں ان کو پورے کو جمع کیا گیا ہے جتنے بھی مونو گراف سہوں سب اب ہم پڑھنا بریٹش فارما کوپیا کے بارے میں بریٹش فارما کوپیا تو اس کی دیفینیشن کیا ہے تو فارما کوپیا کی جو دیفینیشن میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے وہی دیفینیشن آپ اس میں بھی بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے میں chanah بھول گیا ہوں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہیں سے بھی سرچ کر اپنے teacher سے پوچھ جیسے بھی ہو ان سے پوچھ کے ضرور بتائی گا کہ اپنے انڈیا کا جو فارما کوپیا اس کے اندر کتنے مونو گراف ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں USP کے بارے میں پڑھیں USP United State فارما کوپیا تو اس میں بھی آپ کو جو definition ہے فارما کوپیا آپ اس کو سیم رکھیں گے صرف اس کے بارے میں جو آپ بڑھا دیں گے تو اس کا فرسٹ ایڈیشن کب آیا تھا USP آیا تھا 1820 کے اندر آیا تھا 1820 کے اندر آیا تھا فرسٹ ایڈیشن اس کا اور اس کے اندر کتنے دوا مینشن تھے اس میں 217 دوا فرسٹ ایڈیشن میں مینشن تھے اس کے اندر ایڈیشن آتے گئے اپڈیٹ ہوتا گیا ایک چیز اور یہ USP یہ صرف فارما کوپیا ہی نہیں آتا ہے یہ جو نیشنل فورمولری یونیٹ اسٹیٹ فورمولری ایک الگ چیز ہوتی ہے فورمولری کیا ہوتی ہے فورمولری ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے اس کے اندر بہت بہت ساری نہیں بلکہ کچھ خاص خاص دوا کی لسٹ ہوتی ہے جو جو عام طور سے جن کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے جیسے کہ یہ کنٹری ہے وہاں کون سی بیماری خاص طور سے پائی جا رہی ہے اور ان کا علاج کن دوا وں جو سینئر جو جونئر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو فارما سی سی لوگ ہیں تو وہ ان کتاب کو پڑھ گے بہت آسانی سے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر پاتے پرائی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے نا آئی لیول کے نہیں بلکہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں تو وہ ہوتی ہے فارمولری کے اندر بہت ساری بیسک جو ضرورت ہوتی ہیں جو ان فارمیشن جن کی ہوتی ہے وہ لکھی رہتی ہیں کہ کتنے ڈوز میں دیں گے بچے کو کتنا دیں گے بوڑھے کو کتنا دیں گے ٹھیک نا تو جو کیا کہتے ان کا جو جو لاسٹ والا تھا وہ ہے 43 نمبر 43 بار ان کا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو usp 43 nf یعنی national formula 38 یہ کب publish ہوا تھا last 2019 کے اندر 2019 کے اندر یہ publish ہوا تھا this content اور یہ جو last میں publish ہوا ان usp اس کے اندر کتنے 5000 سے زیادہ monograph کتنے 5000 سے زیادہ monograph اس کے اندر mention ہیں اب national formula is a list of medicine which has guidance to junior doctors جس کے اندر junior doctors کے لیے کیا guidance ہوتا ہے یا medical student جو ہیں یا pharmacist لوگ ہیں یا nurses جو treatment کے field میں کام کر رہے basic treatment primary treatment جو چھوٹی موٹی بیماری وں لیے ڈو 650 mg parasit amol بچوں کے لیے کتنا ہوگا یہ ساری چیز اس کے اندر لکھ to martindal pharmacopia بھی کہا جاتا ہے martindal pharmacopia بھی اس کو کہا جاتا ہے 1913 کے اندر اب یہ جتنے بھی sun ہے سب آپ کو یاد نہیں پائیں گے تو جو main میں وہ یاد کریے گا یہ سب نہ یاد ہو رہا چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اب یہ جو pharmacopia ہے اس کے کے بارے میں information اس کے اندر mention ہے میں اپنے انڈیا کے اندر ہوں اور میں دیکھنا چاہer رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر world wise کون سی دوائیں clinically treatment کے لیے عام طور سے use ہو رہی ہیں تو ہم کو مل جائے گا extra pharmacopia کے اندر mention ہے وہاں سے ہم لے سکتے ہیں اب یہ جو martindle book ہے یا دو بھاگ میں divided دو parts میں اس کو بنایا گیا ہے پارٹ میں اس کے اندر منو گراف ہیں ایک دوا کو کیسے پورا پریپیر کیا جائے اس کو بولتے منو گراف تو تقریبا 6000 منو گراف ہیں اس کے اندر اور 49 chapters کے اندر کیا ڈیوائیڈ کیا گیا 49 chapters کے اندر ان کو arrange کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں پریپیریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے دوائیں ہوتی ہیں ایک ہوتی دوسرے انگریڈ کے ساتھ نئی دوائے بنا دی تو بہت ساری دوائیں ہیں تو اس ہی میں مینشن کیا گیا ہے جو 43 یعنی 43 countries کے اندر use ہو رہی ہیں 43 countries کے اندر use ہونے والی 1,880,000 دوائوں کو اس کے اندر mention کیا گیا ہے ٹھیک اس کا جو last edition آیا تھا وہ کون سا تھا 38 ھوالا ٹھیک ہے نا 49 edition آیا تھا اور اس کو کس نے پبلش کیا تھا لنڈن فارما سوٹ گل پریس نے اس کو 2014 کے اندر پبلش کیا تھا اب ایک ٹوپک اور رہ گیا اس چیپٹر کے اندر وہ salient features of indian pharmacopoeia کیا ہے salient features of indian pharmacopoeia ہمارا indian pharmacopoeia ہے اس کے خاص خاص بات کیا ہیں اس کے بارے کوشن پوچھا ہے اور کئی بار exam میں پوچھ لیتا ہے اور اس کو آپ یاد کرتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اندر فارما کوپیا کو کسی نے بنا دیا بلکہ ایک official guide ہے یہ ٹھیک ہے اور کیا جو manufacturers ہیں جیسے کہ آپ بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ دیکھنا ہے تو کس کو refer کریں کہ دیکھیں گے تو آپ کس میں دیکھیں گے فارما کوپیا کے اندر کوئی بھی آپ کوئی اس ٹیپ سے دیکھنا ہے کہ کون سے ٹیسٹ اس کے اندر یوز کریں گے کون سا پروسیس کریں گے کون سے مٹیریل سے یوز کریں گے آپ کو دھوڑنا ہے یسے کہ آپ کو meaning دیکھ لی رہتے ہے تو دیکھتے ہیں دوائی بات دوائوں کے بارے میں information لینا ہے تو کہاں دیکھیں گے تو آپ انڈیان فارما کو پیا کے اندر دیکھیں گے اسی کو بولنا ہے یہ ریفر ڈوکومنٹ ہے ٹھیک اور یہ جو نا وہ ریکن ہے یعنی اس کو مانیتہ ملی ہویا ڈرگ این کاسمیٹک ایکٹ کے ذریعے سے اب یہ ایکٹ خود مانیتہ نہیں دیتا بلکہ اس کے آثوروٹیز یہ جو بھی چیزیں ہیں چاہ دوا ہے چاہ مطلب چاہ سمجھ کہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے تو ان سب کے بارے میں بتایا گیا اس کے اندر اب آپ دوا بنا رہے تو قوالیٹی کی ہونی چاہیے اس کو بولتا ہے اس ٹھیک ہے اس کا اس ٹھیک ہے اس نے اپنا ایک میار بنایا ہے اپنا ایک status بنایا ہے کہ اس کے level کی نہیں بنا چاہیے اب اس کے لئے پورا ایک سسٹم دیا گیا ہے کہ آپ یہ اس طرح کا رو مٹیریل یوز کریں گے اس طرح کے اندر فارما سوٹی کریں گے یہ وائلی ماشین یوز کریں گے یہ پروسیس یوز کریں گے تب وہ قوالیٹی اس کی اچھی بنے گی ٹھیک ہے ن اب جو دو بن کے تیار ہو گئی پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے جس quality میں بنی ہے نہیں بنی ہے اس کو بولتے ہیں quality assurance quality control دو بننے اور بننے سے پہلے کا process ہوتا ہے اور quality assurance بننے کے بعد کا process ہوتا چیک کرتے ہیں اس کیا ہے اس کے جو منوگراف ہیں کور کرتے ہیں وائیڈ رینج آف ڈوجس فرم اور جو انڈین فارما کوپیا کے اندر جو منوگراف ہیں اس میں کیا ہے وائیڈ رینج آف ڈوجس فرم کو کور کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دو میں دو بنانے کے لیے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس دو کو ٹیبلیٹ کے فرم میں بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا سٹیپ ساب لیں گے آپ اس کو اگر کیپسول کے فرم میں بنانا چاہتے ہیں سارے چیزیں آگے آپ ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں اس چیپٹر میں نہیں بلکہ آگلے تین چار چیپٹر میں پڑھیں گے آپ ایسے کیا ایسے انگریزی دواؤں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ایسے کیا ایسے پروائیڈ فارم سویٹکل سبسٹنس اور اس کے اندر جو پروسیزر بتایا پروسیز کیسے کریں ایسے کیا ایسے نئی ریسرچ آتی ہے نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے حساب سے اس کو کیا جاتا رہا ہے بار بار اب یہاں پہ کچھ important question ہے وہ دیکھ لیتے ہم لوگ مانگتے ہیں حالان میرا طریقہ یہ پورا سلیویس پڑھا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے سیکنڈ سیکنڈ کو پڑھا رہا پہلے میں نے پہلے سیکنڈ کو پڑھا رہا ہوں پھر اس کے بعد سبجیکٹ کے الگ important question جو exam میں بہت زیادہ آتے ہیں اس کی میں ایک سیریز بنا سب سے پہلے کیا ہے define pharmacy and pharmacy practice اب یہ سارے جو answer آپ کو مل جائیں گے جو 3 lecture ہو چکے اس میں آپ کو آنسر مل جائیں گے وہاں سے لے لیجئے گا ایسی کیا write a کہاں کہاں جوب ملیں گے کے بارے میں آپ کو ایک note لکھنا ہے یا آپ سیدھے ایسے question آجاتا ہے pharmacy carrier اس کے اوپر ایک note لکھئے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی میں نے پڑھا رکھا آپ اس کو جا کے دیکھ جو نیا 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 ایڈیشن آئے ہیں اس کو mention کر یہ کہ کون سا addition کب آیا تھا کس سن کے اندر آیا تھا اور salient features کیا ہیں انڈین فارما کوپیا کے اس کے بارے میں لکھنا آپ کو ایسی کیا define national فارمولری کیا ہوتا اس کو define کر اور ایک question ہے define extra فارما کوپیا کیا ہوتا اس کو define کر یہ جو آپ کا chapter تھا chapter number first کافی لمبا تھا eight hours کا تھا اس لیے اس میں زیادہ time لگا اگلا chapter ہے وہ 6 hours کا ہے جتنے زیادہ مطلب ہوتے اس کے حساب سے چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے آپ کا chapter ہو چکا ہے ہماری کوشش آپ کو کیسے لگ رہی ہے کمنٹ کر بتائیے اور ہمارا جو telegram group ہے اس کو جوائن کر لیجئے اب یہ chapter complete ہو چکا ہے پورے chapter کا ایک ساتھ telegram group پہ ڈال دوں گا فائل میں چیک کر لیجئے گا فارما سوٹک چپ نمبر first وائٹ بیگراؤن میں پروائیڈ کر دوں گا تو اب جانے سے پہلے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر جائیے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ شکریہ آقا میرے ڈیو ڈیو لیکن آقا ڈیو ڈیو ڈیو